دوستو ہماری ہندو دھرم میں بھگوان کے اختار اور ان کے چمتکاروں کے بارے میں بتایا گیا ہے آج بھی یہاں کچھ ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں بھگوان کے چمتکار آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں ہندو دھرم میں جگرنات پوری کا ایک پڑا نام ہے یہ چار تھاموں میں سے بھی ایک مانا جاتا ہے بتا دے جگرنات پوری کا مندر اڑیسا میں استید ہے جگرنات پوری کی یادرہ ویسو پرسید ہے ہر سال لاکھوں کی سنگیا میں بھگت اس مندر میں درسن اور یادرہ میں سامل ہونے کے لئے آتے ہیں آج ہم آپ کو اس مندر سے جڑی کچھ خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں ان باتوں کو آج بھی چمتکار اور رہیسے سے بھرا مانا جاتا ہے کیونکہ بھی گیان کے پاس بھی جگرنات پوری میں ہونے والے ان عدود گھٹناوں کا جواب نہیں کہ آخر کیوں یہ گھٹنایں گھڑتی ہیں اور اس کے پیچھے کا کیا رہیسی ہے تو چلیے جانتے ہیں دوستو جگرنات مندر کے سکر پر لگا جھنڈا سدا ہوا کی اُلٹی دشا میں لہراتا ہے جی ہاں دوستو ویجیان کے انصار کوئی بھی کپڑا یا جھنڈا ہوا کی دشا میں ہی لہراتا ہے لیکن یہاں ویجیان کے نیم فیل ہوتے دیکھتے ہیں مندر کے سکر پر لگا جھنڈا ہمیشہ ہوا کی اُلٹی دشا میں ہی لہراتا ہے اس مندر کے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے سکھر پر موجود سدرسن چکر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے اور کئی ٹن بھاری سدرسن چکر کو اتنا اوپر کس نے پہنچایا ہوگا جبکہ اس سمائے ایسا ناممکن تھا اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اسے کسی بھی دشا سے اگر دیکھیں تو ایسا پرتیٹ ہوگا جس دشا سے بھی آپ دیکھیں گے اسی دشا کی اور اس کا مکھ ہے جگرنات پوری کا مندر سمدر ترٹ پرستیت ہے اور لہروں کی تیز تیز آوازیں مندر کے باہر آپ بہت آسانی سے سن سکتے ہیں لیکن جیسے ہی مندر کے اندر پرویش کیا جاتا ہے باہر کی لہروں کا سور اس مندر کے اندر پھلکل بھی نہیں سنائی دیتا بلکہ ایک سنکھ کی دھونی یہاں دن بھر گوچتی ہے جبکہ مندر میں صبح کی پوجہ اور سام کی پوجہ کے علاوہ سنکھ بچتا ہی نہیں پھر بھی دن بھر یہاں آواز مندر کے اندر کیسے گوچتی ہے یہاں ایک رہشی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی اس مندر کی ایک انی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اوپر سے کبھی کوئی ہوائی جہاز نہیں گجرتا اتنا ہی نہیں آج تک کسی بھی پکشی کو اس کے اوپر سے اڑتے نہیں دیکھا گیا دیکھا جائے تو بھگوان سے اوپر کوئی نہیں ہوتا یہاں یہ بات سچ ہو جاتی ہے دوستو یہاں بھکتوں کے لیے جو بھوجن بھکتا ہے اس بھوجن میں کبھی کمی نہیں آتی یہاں ساتھ برتنوں میں بھوجن بھکتا ہے وہاں بھی ایک کے اوپر ایک رکھ کر اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس برتن میں بھوجن بھکتا ہے جو سب سے اوپر ہو اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے نیچے کے برتنوں میں بھوجن بھکتا ہے اور دوستو لاکھوں کی سنکھیا میں بھکتے یہاں پہ جب آتے ہیں تو ان سبھی کے لیے یہ ساتھ برتنوں میں پکا بھوجن پریابت ماترہ میں ہوتا ہے آج تک یہاں رہشے بنا ہوا ہے کہ آخر کیسے سمبھو ہے کہ کل ساتھ برتنوں میں پکا بھوجن لاکھ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تو ابھی تک ایک راج بنا ہوا ہے اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کا وصیر سبسکرائب چرور کریں